اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں پڑھے جانے والے درود پاک پڑھ لیتے ہیں سب سے پہلے جو درود پاک پڑھایا جائے گا اس کی فضیلت میں آتا ہے کہ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جو شخص ہر شبہ جمعہ یعنی جمعہ اور جمعہ رات کے درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے گا موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا اور قبر میں داخل ہوتے وقت یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت برے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں آئیے مل کر پڑھتے ہیں اللہم صلی و صلی و صلی و بارک على سیدنا محمد النبی الأمی الحبیب العالی القدری العظیم الجاہ و علی آلی و صحبی و سلم اب جو درود پاک پڑھیں گے اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص یہ درود پاک پڑھے گا اگر بیٹا ہو تو کھڑے ہونے سے پہلے اور اگر کھڑا ہو تو بیٹھنے سے پہلے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلی و سلم صلی علی اب جو درود پاک پڑھایا جائے گا اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے ستر دروازے کھول دیے جاتے ہیں پڑھیں صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد اب جو درود شریف پڑھیں گے اس کے پڑھنے والے کے لیے ستر پرشتے ایک ہزار دن تک نیکیاں لکھتے ہیں مل کر پڑھئے جَدَ اللَّهُ اَنَّا مُحَمَّدَمْ مَا هُوَا اَحْلُهُ حضرت احمد صوابی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں کہ اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے چھ لازد درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے آئیے مل کر پڑھئے اللہم صل على سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمتا بِدَوَامِ مُلْكِ اللَّهُ ایک دن ایک شخص آیا تو حضورِ انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان میں بٹھا لیا اس نے صحابہ اکرام کو تعجب ہوا کہ یہ سی مرتبہ شخص کون ہے جب وہ چلا گیا تو سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ مجھ پر درود پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں اللہم صل على محمد كما تحبه وترضا له صلوه للحبیب صلی اللہ تعالی على محمد شکریہ